میں دعوے نال آکھ رہا ہاں صبح دی مجلس شروع ہوئیے اس وقت تو لگ کے شام تک اگر کوئی بندہ یہی گل کرے آندہ سال تو سمینہ آکھڑا ہے میں قیمتی گل کر رہا ہاں تو میں عام بات بھی نہیں کر رہا ہاں کتاب دے حوالے نال کیونکہ میری اپنی مینہ تے ڈاکٹر احسن زہدی صاحب دی کتاب ہے جس دا ٹائٹل ہی صرف ماں ہے عظمت والدین تے ایک تقریر نہیں میں الحمدللہ میں پورا خمسہ پڑ سکتا میں تو عروض سے مینہ کرا تو سجد خبے ویقوت میں تکلیف ہو سی تو سرکار فرمایا ہیک معصومتی زیارت کرے تو ایک آزار حاج مقبولت سواب تو بندے مومن ہیں کہ بمولای تو کرے جدہ کول زادرہ ہے پیسہ ہے دولت ہے او تک کرے تے سواب لے سکتا جدہ کول کائش ہے نہ ہوئے سرکار نے فرمایا نماز فجر پڑ کے اپنے والدین دا چیرہ وے کھلوے چودان دی زیارت دا سواب گھر ریچ ملوے سی ہاتھ بلان گر گھنا رہے ہاتھ بلان گر گھنا رہے اگر تیری کوئی دعا قبول نہ ہوں دی ہوگے تو آپ نے والدین دی کبرتے جا آپ نے حاجت پیش کر اللہ تیرین دعا ماں قبول کر اتنی بڑی فضیلت ہے والدین دی کتنی حدیثہ پڑی ہیں جاوان جو بند ہیں نو سمجھا گئے سمجھنی واللہ با خدا امام حسین گواہ ہے واللہ آخری حدیث سنو تے میں ستر مسائف دی ممبر بھائین دے حوالے کیونکہ آج مخصوص دنیں تو ہر بندہ بڑی مصروف ہے سمجھیں سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کچھ او لوگ جلے والدین دے ہوندے نیکوکار ہوندے تو والدین دے توروین تو بعد او بندے گناہگار ہوندے کچھ او بندے جلے والدین دے ہوندے گناہگار ہوندے تو والدین دے توروین تو بعد نیکوکار ہوندے سرکار نے فرمایا اپنے والدین دی مغفرت دی دعا چھوڑ دیں تو انہوں گلہ جنگلہ ہی نہیں لگ دیا پہیا کچھ او لوگ ہیں جیڑے والدین دی نا فرما مددار ہن دین گناہگار ہن دین والدین دی تور ونینت بات پشمام ہن دین انہوں دی مغفرت دی دعا کر دیں اللہ انہوں نے کو کارا شمار کر دیں رسول عاظم نے فرمایا اس بندے دی زندگی دی گیرہ تنگ ہو گئیں دی کیڑے بندہ جڑے بندہ والدین دی مغفرت دی دعا چھوڑ دیں تو اتنی ساری میری گزارشیں ہیں اگو کرنا نہ کرنا توڑا آپنا امبلیں سلوات پڑھو میں ناپنی شروع بسم اللہ 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 اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ مجلس اللہ سوائے بسم اللہ اللہ بسم اللہ 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 اللہ